الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو جو بھی ملتا ہے خالق وحد و یقتہ خالق اور مالک حقیقی اللہ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جناب سے ملتا ہے حضور علیہ السلام سے مانگنے کا عقیدہ ہو تو وہ بھی بھی اسم اللہ ہے اور اولیاء اور شفیاء سے مانگنے کا طریقہ ہو یا عقیدہ ہو تو وہ بھی برزن اللہ ہے یقینا یہ بات جاننا اور اس پر ایمان رکھنا اور اس پر عقیدہ واضح ہونا کہ احلی سنت تقائد کی بریانت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت اتا فرمائے لیکن اس میں ان شرارتی کولوں سے بچنے کی بھی توفیق اتا فرمائے اور ان اقائد باطل اکتنے والوں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اور اس پر عقید سب کو سیکھنے چاہیے کہ جہاں پر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے جہاں پر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ خالق واحد و یفدہ خالق ہے جہاں پر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مالک اتا فرمائے ہے وہی یہ بھی عقیدہ Muna ضعوری ہے جس میں مالک شیخ جس کے بعد اتا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ انبیاء ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ازن अطا فرماتا ہے اپنے خاص بندوں کو بھی یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ جس کے لئے ہاتھ اٹھا دے اللہ تعالیٰ ورز کے لئے تو آپ کو مقبول فرمانا آتا ہے جیسا حضور علیہ السلام کی حدیث ہے حضور نے چاریس افتہ اولیاء کا فرمایا کہ قیامت تک گنیاں میں باقی رہیں گے جب تک ان میں سے ایک بھی باقی ہوگا قیامت نہیں آئے گی قیامت تک باقی رہیں گے اور ان سے کیا ہوگا حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی وجہ سے لغوب اللہ کے احمد سے درسے گی ان کی وجہ سے دنانی کی رہب ونبز قائنات جاری رہے گی ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لغوب کی آجات کو پورا فرمائے گا بہتا ہے یہ حدیث بھی واضح کر رہی ہے کہ آجات کو پورا کرنے والا آجات کو لغوب کی دونگ قبول کرنے والا لغوب پر اپنے احمدوں پر نزول کرنے والا لغوب کی دونگ قبول کرنے والا اللہ ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنا وسیرہ بنانے کے لئے اپنی جانے وسیرہ بنانے کے لئے قیامہ تک لئے سے لوگ دنیا میں قائم رکھے گا جن کی وجہ سے لوگوں کی بنائیں دفع ہوں گی اور جن کی وجہ سے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا نزول ہوں گا یہ وسیلہ والیہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا جب حضور علیہ السلام نے حضرت سیدران قانون کے عاظم ردی اللہ تعالیٰ کو حضرت مولا خائنات شہر خطاب زوج مطول مولا علی ردی اللہ تعالیٰ نوکو حضرت ویسے کرنے یہ پاس بھیجہ امت کیلئے دعا کروانے کی خاطر آپ جو بھیج رہے ہیں وہ تاجدار انبیاء ہیں وہ تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ مقصود قائمات ہیں وہ شان رکھنے والے ہیں کہ اداعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمائے اس شان والی ذات اقتصہ ہے اور جن کو بھیج رہی ہیں وہ انبیاء کے بعد تمام امتوں میں جو چار سب سے افضل ہیں ان میں سے دو ہیں حضرت سیدنہ فاروق کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت معلہ کابلہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ دو حضرات جو تمام انبیاء کے بعد تمام امتوں کے صحابہ میں سب سے افضل ہیں جو چار سب سے افضل ہیں ان میں سے دو حضرت سیدنہ فاروق کے عاظم اور سیدنہ علی رضی اللہ تعالیٰ نو جا رہے ہیں دعا کروانے کے بعد جس کے بعد جا رہے ہیں دعا کروانے وہ علاقہ ولی ہیں مقامِ بلائیت کے خائز ہیں اب یہاں پر محدثیر کے تفسرات کرتے ہوئے کہا کہ خاتم النبیین دعا کے لئے بھیج رہے ہیں اور جن کو بھیج رہے ہیں وہ ان صحابہ میں سے ہیں جو تمام انبیاء کے بعد وہ چار افضل لوگوں میں سے دو ہیں جو تمام انبیاء کے بعد سب سے بلندل پر رکھتے ہیں امتوں میں تو خاتم اس کی وجہ کیا ہے بھیجنے والے خاتم النبیین اور جو دعا کے لئے جا رہے ہیں وہ فاروقِ عظم اور مولا عاری جس کے پاس جا رہے ہیں وہ تو صحابی نہیں ہے وہ تو ادنا کے ولی ہیں قبال حضور علیہ السلام قیامتہ قانع بلی امت کو یہ بتا رہے ہیں قیامتہ مانے والی جو امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقت رائے گا کہ انبیاء تک برائے راز حضور علیہ السلام تک تمہاری رسائی نہیں ہوگی حضور علیہ السلام تو سنتے ہیں حضور علیہ السلام زندہ ہیں لیکن برائے راز میں مشابہ ملکات نہیں کر سکتے گا پھر ایک وقت آئے گا کہ صحابہ اپنے قبول میں جلو اگر ہو جائیں گے صحابہ سے بھی برائے راز نہیں کلاتے آسکے گا کہاں پھر اگر کوئی بھی حاجت ہو اگر کوئی بھی مشکل ہو یا کوئی بھی رہنما ہی چاہیے ہو تو جو اللہ کے قابل ولی ہیں اولیاء حق ہیں اللہ کے قابل اولیاء ہیں وہ قیامتہ دنیا میں باقی رہیں گے جن کے صدقے اور جن کے دعاوں سے اللہ تعالیٰ مسکلوں کا حل کرے گا لیکن یہ یاد لکھئے گا حضور علیہ السلام کی عزیز سے ثابت ہے اولیاء کی استعانت بھی ثابت ہے اولیاء کا اختیار بھی ثابت ہے لیکن جب بھی اللہ کے ولی سے مانگا جائے گا تو اس سے مانگتے ہوئے یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ یہ دعا کریں گے اور ان کی دعا سے احتا فرمانے والی ذات احلیہ کی ہے کیونکہ اگر شاہد نے آخر میں آپ سب سے اس بات پر اقرار کھایا تو یہ اقرار بہت ضروری ہے اب مزاروں پر جاتا ہے صاحب مزار سے کہا جائے کہ آپ ہمیں اپنی جناب سے یہ عطا کر دیں اگر یہ عقیدہ رکھ کے مانگا جائے گا کہ یہ بغیر اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کے ازن کے بغیر اللہ سے مانگے اپنی جناب سے عطا کر دیں گے تو یہ عقیدہ رکھنا تک انچر جائز نہیں ہوگا ان سے یہ عرض کی جائے گی مزارات پر جا کے جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مزار پر بھی جائیں گے تو وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا اللہ سے مانگے گے حضرت علیہ السلام کا وسیلہ پیش کریں گے پھر صاحب مزار جس کی بردت قلی حاضر ہے ان کے عمال کا ان کے قربِ الٰہی کا ان کی مقامِ بلائت کا ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور کہے گا اللہ یہ تیرے مقبول بندے کی بارگاہ میں حاضر ہو کے تیری بارگاہ میں پریاد کرتا ہوں کہ تُو میری مشکل کو چاہی کر دے اور اگر صاحب مزار سے کلام کریں گے تو یوں کریں گے کہ حضرت آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لئے سفارش کر دے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لئے دعا کر دے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ بن جائے کہ آپ کا کہا اللہ نہیں جانتا آپ اگر کوئی ایسے اشار پڑھیں ہمارے ہمارے ہمی ناتخونوں میں بہت زیادہ کلچر آ گیا ہے یعنیہ کبھی روافس کے اشار پڑھے جاتے ہیں کبھی جو ہے وہ آگے پیچھے سے بس جہاں سے دل کرشن اٹھائے پڑھ دیے جاتے ہیں زیادہ تار جو ہے روافس کے اشار بھی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں اشتماعات میں تو یہ اس طرح کا اشار پڑھنا کہ ہمیں فرماقے پناہ کو جو ہے وہ بچے جو ہے پناہ صاحب دیتے ہیں یا پناہ کو اولاد پناہ صاحب سے مل گئی ایسے اشار نہ پڑھے دائیں اگر آپ کی نیت نہیں بھی ہے تو ایسی بات کیوں کاری جا رہی ہے جس کے مطلب دو نکل رہے ہیں ایسی بات اس معاشرے میں کیوں کی جا رہی ہے اب بعض اشار ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسے ٹھیک ہوتے ہیں جن کی قابل کی جا سکتی ہے جن کے اوپر وضاحت پیش کی جا سکتی ہے جن کے اوپر اگر کچھ بہت عقیدہ سوال کر لے تو اس کے حال میں بڑی آسانی سے ایسے اشار پڑھنے سے بھی بنا کیا جس سے مطلب دو نکل رہے ہو مثال کے طور پر ایسے اشار پڑھنا جس سے عمل کی ترقیب لوگوں سے ہٹ رہی ہو ویسے ہی آج کل ایسا ماحول ہے ویسے ہی آج کل لوگوں نے احرک چیز کے اپنی من پسند تاریمیں بنای ہوئی ہے دصغف کی بھی من پسند تاریم ہے شریعت کی بھی من پسند تاریم بنا لیتے ہیں عمال کی ضرورت نہیں ہے یہ نمازیں پڑھنا یہ روزے رکھنا یہ سجدے کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا علم دین کو حاصل کرنا یا دین کو فروح کرنا یہ تو ہے یہ زاہدوں کا کام ہے زاہدوں میں کیا پتا کیا ہمارے عشق میں کیا ہے زاہدوں کی اور پہانی ہوتی ہے عاشقوں کی اور پہانی ہوتی ہے یہ دو الگ رستے کیے جاتے ہیں حضرات اس کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ ان رستوں پر نظر اٹھا لیتے ہیں لوگ پہلے ہی عمل سے بھاگنا چاہتے ہیں آسان طریقہ چاہتے ہیں کہ بس ہم دید ہم آدم مذہب پر اندر کرتے ہیں اور ناچھری پڑھ کے جو ہے وہ عشق کا پوس منظر پہ پہنچ جاتے ہیں تو سو سال کے زدوں کی کمائی پڑھا نہیں پہنچ سکتا تو ایسے اشار پڑھ کے یا ایسے بات کر کے ان بے عمل لوگوں کو اور ان کو لیسن شکل دیا جارہا ہے کہ بلکل تم جس رستے پہ ہو وہ چیف ہے وہ رستہ اور ہے یہ رستہ اور ہے علم کہ حقیقتاً تو یہ ہے کہ رہن طریقت ہو یا حضور علیہ السلام کی محفت اور عشق کا جو رستہ ہو وہ انسان کو حضور علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ جوڑتا ہے وہ شریعت پہ لے کے آتا ہے تو اشار بھی وہی پڑھے جائیں آقائل بھی وہی رکھے جائیں عقیدت جو ہے وہ عقیدہ کے دابے ہونی چاہیے عقیدہ عقیدت کے دابے نہیں ہوتا یہ بات ذہن میں رکھی گا کہ آپ کی جو بھی عقیدت ہے جس ذات کے ساتھ بھی عقیدت ہے وہ عقیدت عقیدے کے مطابق ہوگی کا فیصلہ دے گی اگر وہ عقیدت عقیدے سے ہٹ گئی اور اس میں من پسند باتیں شامل ہوگی اور من پسند خواہشات شامل ہوگی تو پھر وہ آپ کی جب عقیدت عقیدے سے ہٹ جائے گی تو پھر وہ فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بن جائے گی نقصان کا باعث بنے گی یہی بجا ہے کہ ہمارے حاضرات نے صلاحہ تر قول کا بیان کروا ہے جب پوچھا گیا کہ کیا مزارات کو جو ہے وہ سجدہ کیا جا سکتا ہے امام ربانی وہ سجدہ تک فیسانی نے تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھ لال کے بتا دیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ تعظیم جو ہے وہ عرام ہے اور سجدہ عبادت شرک ہوگا تو اسی طرح یہ حکم صرف بادشاہ کے لیے نہیں ہے یہ حکم ہر صاحب میں مزار کری ہے آپ نے ہوا رشاہ سے قامل کو دیکھا ہوگا قدم بوسی سے رکھا کرتے ہیں حالانکہ قدم بوسی پیور ایسے کوئی طریقہ مانگی جائے کہ قدم بوسی کرنا جو ہے وہ شرک جائز ہوگا اس میں شرک کوئی بواہت نہیں ہے اس کوئی خصیح سے قلام موجود ہے کہ قدم بوسی کرنا شرک جائز ہے لیکن کہا کہ ایسی شکل بھی کیوں بنائی جائے اتنا جھوکا کسی کے آنکھے نہ جائے کہ جتنا جھوکنا جو ہے وہ صرف اللہ کے آنکھے جھوکنا چاہیے کسی اعتوار سے بھی جائز طریقے سے بھی کسی کے آنکھے ایسا نہ جھوکا جائے یہ علیاء کا تقویہ ہوتا ہے یہ علیاء کے اہدیات ہوتی ہے اتنی پابندی ہوتی ہے شریعت پہ جو الحمدللہ بالخصوص ہمارے مشاہد کے لقشمنت کو میسر ہے تو اللہ کی قربہ حاصل کرنا اصل مقصود ہے شیخ طریقت کا کام اپنی طرف معاہد کرنا نہیں ہوتا شیخ طریقت کا کام ہوتا ہے جیسے وہیت کو مصل دے کہ پکا میں ہمیں رکھ دیا جاتا ہے اللہ کو حضور پیش کیا جاتا ہے اسی طرح شیخ طریقت کا کام ہوتا ہے انسان کے دل کو پاک کر دے انسان کی سوچ کو پاک کر دے انسان کی عقیدوں کو صاف کر دے انسان کی عقیدوں کو درست کر دے انسان کو کنہوں سے پاک کر دے انسان کو ستیدہ رستہ دکھائے اور پھر اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دے وہ تب ہی نمبر ہوگا جب انسان کے عوال بھی درست ہوں گے اور اقائد بھی درست ہوں گے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سفیہ کی مجالس میں تربیت کا سترہ ہونا چاہیے وہ ساری رات جو ہے وہ محفل نات میں قبیر و آفیس کے قلم سنتے رہے اور قبیر سے حضرات کے قلم سنتے رہے جن کو اسے سنتے رہے جن کو شریعت پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے شریعت کا بتا بھی نہیں ہے اور ساری رات محفل نات میں نشاور کر کے اپنا سب کچھ اور ساری رات دوزار بھی سوار کریں بھئی رات کو ہم نے اگلے پورے سال پر لیے عشق و محفت کا حق ادا کر دیا آپ سر کس اتنے وارے سے پوچھیں کہ تم رات کو لے کے کیا آ رہے ہو تم محفل سے آ رہے ہو بتاؤ کیا عقیدہ سیکھ کر آ رہے ہو تم محفل سے آ رہے ہو بتاؤ کس عمل کی اصلاح کر کے آ رہے ہو تم محفل سے آ رہے ہو بتاؤ کس گناہ کو چھوڑنے قائدات اتر کے آ رہے ہو تو جو صاحبان خود مانکن جو ہے وہ ٹھیکی طرح بنے ہیں جب انہی کو کچھ نہیں پتا تو آگے سیکھنے والی عوام میں بھی صرف نارے لگا کے جو ہے وہ جو ماں کیا لگا ہے نات خونوں کو ضرور سنیں لیکن ان کو سنیں جو شریعت کو جانتے ہیں جو شریعت کے پابند ہیں اور پھر ایسی مجالس میں جائیں جہاں صرف جو ہے وہ سر نہیں لگائی جا رہی بلکہ جہاں پر علماء حق جو ہے وہ عقیدوں کو بیان کر رہے ہیں جہاں پر جو واقعہ در خود تسکت کو جاننے والے خود شریعت کو جاننے والے اور خود دین کو سمجھنے والے جو مشاعر ہیں وہ دین کو بیان کر رہے ہیں اور علماء کے عمال اور عقائد کی اصلاح کر رہے ہیں اس کے ساتھ اگر کو بار شرعہ با عقیدہ با کردار آنات خواہوں تو ان کو سننا یقین ہے بہت اچھی بات ہے لیکن ورنہ خالی آپ یہ سمجھے کہ ایک عدد نہ بار شرعہ ہیں نہ ان کو شریعت کا کچھ پتا ہے نہ ان کو دین کا کچھ باتا ہے ان کو سن کے آپ نے جو ہے سن کے اور ان پر سب کوئی نشاؤں رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی سنت دے کے آگے تو اتنی عقل تو آپ میں خود ہونی چاہیے کہ سوچنے کے کیا رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی تعفیق عطا فاربائے اب انشاءاللہ آٹھ جن کو انشاءاللہ حضور اللہ علیہ السلام کے ذکر کی ایک سو چھویسویں انشاءاللہ اندہ کی قرم رسول اللہ علیہ السلام کی رحمت اہلت سیدہ فائنات سیدہ فاطمہ تو ظاہر سلامتا ہے علیہ حق صدقہ انشاءاللہ ایک سو چھویسویں عالمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پارترز کا انعقاد ہوگا اب سب حضرات تو یقین ان اس میں تشریف لائیں گے دیگر درات کو بھی اس کی انشاءاللہ اتلاح کیجئے اللہ کریم ہم سب کو حضور اللہ علیہ السلام کا وقادہ رکھتے حضور اللہ علیہ السلام کا نمک حلال رکھتے اور شریعت مطاہرہ پر چلنے کی کمہ حق کو توفیق عطا فرمائے کیونکہ تصوف کا طریقت کا رہ سلوک کا مقصود یہی ہے کہ انسان اپنے عمال کو درست کریں اور اپنے عقائط کو درست کریں واللہ تعالیٰ نے انتخاذوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے وہ میں یا المال میں بات قد آتا اس دن قبلہ مفتی عاظر پاکستان مفتی بنی برامان صاحب بھی معضوع تھے کہ آمان کی طرف رضبط دینا اور یہ کرنا ضروری ہے یہ جو میں بات کر رہا تھا مروفج آقداس کا وہ حضر پیٹھے ہوتے ہیں نہ شریعت کا پتہ ہوتا ہے نہ عمال کرنا تو دور کی مات ہے شریعت کا پتہ بھی نہیں ہوتا اگر ان سے بنیادی بھی کوئی ہنے آتی تو بچے کو بھی پتہ ہونا ضروری ہے وہ مسئلہ بھی پوچھیں تو بڑے قریب سے دیکھا ہے شاید بھی پتہ ہو اور جسی باری آتی ہے اپنا معاملات بورے کر کے اپنے مولد صالح تقاضے وہ بورے کر لیے ہوتے ہیں اور انہیں تقاضوں کو حلال کرنے کی باری آتی ہے تو آجی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا سے پوچھو بھئی کیا بن گئے صرف آپ کو جو ہے وہ ایک نظرانہ مل گیا اور ایک تھوڑی دیر پر ہی وہ شہرت مل گئی اور آپ نے باروں بار بنا دیا اور آپ کو کیا مل گیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا تو تب پڑھو جب شریعت کا پتہ نہیں تھا اور شریعت کا پتہ لگ گیا جب عمال سے دوری تھی اور عمال کرنا شروع ہو گئے جب شریعت یہاں بھی نہیں نظر آتی تھی اور شریعت نظر آنا شروع ہو گئی جب شریعت تردار میں نہیں تھی اور پھر تردار میں نظر آنا شروع ہو گئی جب تم سجدے کرو تو سجدوں میں حضرت آنا شروع ہو گئے جب تم دین کو بیان کرو تو ذاتی جو ہے وہ تشیر یا مال ہے تو بھی مقصود نہ ہو جب تم این مقامات پہ پہنچو تو پھر بھی تنہائی میں جا کی بولو کہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا کیونکہ ایک تو جس کو آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ شہرت اور دولت کی مراد ہے تو پھر سب کو بڑھنا چاہیے چھوٹے سے ملالن کو بھی اپنے باس کے سامنے جا کے کہنا چاہیے کیا تھا مجھے کیا بنا دیا لیکن حقیقت ہے جب اللہ اس کا رسول کی بارکان ہے یقینا مال ہے دنیا میں بھی اسی کشو پر ادا کیا جائے گا یقینا دنیا بھی اس ذات میں بھی اس کشو پر ادا کیا جائے گا لیکن حقیقتا تو یہ تب کونہ جب کسی منزل پر پہنچ جاؤ اور لیکن جب کسی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ ایسے نہیں کہتا کہ مجھے کچھ بنا دیا پھر تو وہ کچھ بن کے بھی کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں اللہ معلہ مجھے رہب ہو اور اپنی بارکت سے تو ہے وہ نواز ہے تو قیلت کا مطلب اس لئے کہا جاتا ہے کہ اشعار اگر پڑھنے ہیں تو امام محمد رضا کے پڑھو اشعار اگر پڑھنے ہیں تو انہا قابر کے پڑھو جنہوں نے قرآن و سنت کو سامنے رکھتے جو ہے وہ اشعار پڑھے ہیں اور ان کے بھی ایسے اشعار یقینا موجود ہیں لیکن اگر وہ سامنے رکھتے جائیں تو وہ ان کو باقائدہ طور پر سمجھ رہتا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال اور افادار دنے کی وفیق عطا فرمائے وہ کہتا ہے نا بندر کے ہاتھ میں اس طرح نہیں دینا چاہیے ایک بات پہلے پورے طریقے سے سیکھ جانا چاہیے پھر آگے بعد کرنی چاہیے یا جو سیکھے ہیں ہوں ان سے سمجھ لینا چاہیے بندر کے ہاتھ میں اس طرح دوگے اپنے آپ کو بھی زخمی کرے گا اور دوسروں کو بھی زخمی کرے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام لما حلال اور افادار دنے کی وفیق عطا